موسیقی حکومت اپنے جس کارنامے پر پھولے نہیں سماتی ہے وہ انیس سو تہتر کے آئین کی اس کی اصلی صورت میں بہالی ہے کہا جاتا ہے پہلی بار کوئی منتقب صدر اپنے اختیارات سے دسبردار ہوئے ہے لیکن سوال یہ ہے اس آئینی کارنامے کا عوام کی صحت پر کیا سر ورتب ہوا یا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ جو پروسیجرز ہیں جو فارمل پارٹ آف دیموکریسی ہے نظام ہے اس میں زیادہ کام ہوا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ جب تک ملک میں مضبوط ادارے اور سیاسی عمل نہ ہو اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جنہیں عام آدمی کی زندگی پر تو ہمیں اثرات نظر نہیں آئے ان تمام سرگیمیوں کے جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کعب ہوا اس کے پیچھے نہ خلوص تھا نہ محنت ہوئی اور نہ کوئی اس کی پیچھے تحریک تھی غریب آدمی کی زندگی میں تو وہ بتری کوئی نہیں آئی بے روزگاری تو بڑھ گئی ہے یہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا جن میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ڈیڑھ سو دو سو ٹائی سو تین سو فیزت تک آیا ہے اس طرح تو ناکام تینین ریاستوں میں بھی نہیں ہوتا ایمینڈمنٹس تو کی ہیں آبویسٹی وہ چیزیں جب حوریت کے لیے تو شاید بڑی بہتر ہیں اور فیوچر کورس کے لیے بھی بہتر ہوں لیکن ان ایمینڈمنٹس کی عام آدمی پہ تو کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو ایمینڈمنٹس کی ہیں کے ٹیکر سیٹ اپ پہ جو حالت ہوئی ہے اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ان ایمینڈمنٹس کا بھی کیا فائدہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے یہ کارنامہ بھی بہت فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ باوجود قدم قدم پر مشکلات کے حکومت نے اپنی آئینی مدد پوری کی اور یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں اس میں شک نہیں سیاسی طور پر یہ جمہوری حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کارنامہ کا کریڈٹ بھی تنہا حکومت کو دینا مشکل نظر آتا ہے اس سسلے میں کریڈٹ آپ کو کئی لوگوں کو دینا پڑے گا زرداری صاحب کو جو کریڈٹ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ریکنسیلییشن کی پولیسی کی افعام و تفہیم سے مختلف فورسز کو اکٹھا کیا ورنہ شاید یہ حکومت جو ہے چل نہ پاتی اس کے علاوہ پھر ہم فوج کو بھی کہہ سکتے ہیں فوج کا بھی ہم نے یہی منظر دیکھا موقع دیا کہ سیاست دان جو ہے وہ اہم فیصلے کریں اس دفعہ تیہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم نے پانچ سال پورے کرنے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جیسے کہ زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو موقع دیا پنجاب میں ان کی اکسریت نہیں تھی ان کے پاس بھی سادہ اکسریت نہیں تھی مرکز میں انہوں نے ان کو سپورٹ دی وہاں پہ انہوں نے یہاں پنجاب میں سپورٹ دی آپ نے دیکھا ایک مدد تک تو پنجاب کی گورنمنٹ کتنا عرصہ ہوا گئے ان کی کیابنٹ میں سے یہ نکلے ہیں ان کے وزیر وہ تو مستقل اس میں رہے ان کو سپورٹ کرتے رہے اور انڈ تک انہوں نے چلنے کا موقع دیا ہے ایک دوسرے کو تاریخ میں اس سے پہلے بھی اسمبلی نے اپنی عمر اپنی مدد پوری کی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن تو سن ستر میں ہوئے تھے لیکن جو اسمبلی تھی دستو سار اسمبلی اس کا اجلاق جو تھا وہ بہتر کے شروع میں ہوا اور پورے پانچ سال کے بعد مارچ ستتر میں انتخاب آت ہوئے حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں عوام ووٹ ڈالتے ہیں اور بھول جاتے ہیں لیکن جو نعرے لگا کر اور جو وعدے کر کے پارٹی عوام سے ووٹ لیتی ہیں وہ نعرے اور وعدے پورے نہ ہو تو عوام بھلے پھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے کتار باندھ کر کھڑے ہو جائے لیکن یہ ملال اور یہ رنج ان کے دلوں میں ضرور رہ جاتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ان کے منتخب نمائندے اور منتخب حکمران آخر کیوں انہیں یکسر فراموش کر دیتے ہیں